پی ایس ایل نائن کے بیسے مائچ میں اسلامبات انائیٹڈ نے پشاور ظلمی کو انتیس رن سے شکست دے دی تھی پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے جانے والے اس مائچ میں اسلامبات انائیٹڈ کے جانب سے دیے گئے ایک سو ستانوے رنس کے عدف کے تاکو میں پشاور ظلمی کی ٹیم نو وکٹو اور ایک سو سرسد رنس بنا سکی پشاور ظلمی کی ٹیم مشکلات کا شکار بھی ہوئی اور صرف اٹھارہ رز پر ہی آدھی ٹیم پاویلین لوٹ گئی کپتان بابر آزم صفر رن آؤٹ ہوئے سائم عیوب اور محمد حارس نے ایک ایک رن بنائے جبکہ ٹام کولور کیڈ مور بھلتہ کھولے بغیر ہی پاویلین واپس لوٹ گئے تو جناب میچ کل کا بڑا زبردست تھا اور لگ رہا تھا کہ ہائی سکورنگ میچ ہو رہا ایک سو ستانوے رنس تھے اور پشاور ظلمیں بنائے گا اور اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا لیکن جو پشاور ظلمیں کی سٹارٹ میں صورتحال ہوئی ہے پانچ کھلاڑی آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد اگر آمیر شمال نام وکٹ پہ رہتے تو آج یہ اچھا ٹوٹل اور اچھی ابرج دو ہے وہ دیکھنے کو بھی نہ ملتی ساجد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق کرکٹر بہت شکیہ ساجد خان صاحب آپ کے وقت کا ساجد صاحب پی ایس ایل کے میچز تو بڑے شاندار ہو رہے ہیں بڑا مزیدار قسم کی چیزیں چل رہی ہیں پرنڈی سٹیڈیم ہمیشہ کی طرح ہائی سکورنگ میچ تھا لیکن کل پشاور ظلمیں جس طرح سے گھرا ہے سائم ایوب سے لے کر تو بابر آزم اور بابر آزم سے نیچے تک کیا وجہ آپ کو لگی پور شکریہ مدصر بھائی یقینی تو پر جس طرح پیکیج بتایا جس طرح آپ نے تمام چیزوں کو ہائلٹ کیا یقینی تو پر پاکستان نوے ایڈیشن میں سب سے زیادہ رن بنائے ہیں بابر آزم نے تین سو نوے رن بنائے ہیں اور جس طرح وہ رن آؤٹ ہوئے میں رن آؤٹ کو کرکٹ میں قتل کہتا ہوں کرکٹ میں قتل ہونا بولر بیٹ کے درمیان جس طرح کی ان کی فارم لگی ہوئی اور جس طرح میں یہ سمجھتا ہوں بابر کا رن آؤٹ ہونا ایک سوالی نشان چھوڑ کے جا رہا ہے اور جس طرح سائم نے اور بابر نے اوپن پارٹنر شیف یقینی تو پر پشاور ظلمی کے لیے بنائی اور دیکھا جائے پچھلے میچوں میں آؤسٹرینڈی کار کرتی دیکھائی جس طرح کل کا میچ اگر دیکھا جائے تو اس پر دو سو پچی دو سو تیس رن مجھے نظر آ رہے تھے مگر جس طرح کی بابر کا رن آؤٹ ہونا ایک سائم کا جس طرح میں سمجھتا ہوں جس طرح لیک بھی فور ہوئے مگر یہ رن آؤٹ تو میں سمجھتا ہوں خوش خوشی کی ہے مگر جس طرح نصیب نے بولنگ کی ہے میں آؤسٹرینڈنگ نصیب شاہ کو آؤسٹرینڈنگ کریٹ دیتا ہوں اس نے فاسٹرین بولیں کی ہیں اپنے ریدم میں آ گئے ہیں اور پاکستان کے لیے بڑی خوشائن باتیں نصیب شاہ انہین شاہ جس طرح فارم میں آئے ہیں اور نصیب شاہ انہیں پروف کیا ورلڈ کلاس بولا رہے ہیں حالانکہ ریئے ہو کے آئے ہیں اور ان کی انجری سے ریکووری جس طرح کی اور ہمارے جتنے جو پاکستان کے فاس بولوں کھیلتے ہو آ رہے ہیں وہ تو پاکستان کی بولی تو احسپوخت ہو گئی پاکستان کی بولی تو اس طرح کی کارکردی نہیں دکھا رہے جس طرح کی دکھانے سے اسلام آباد کو گیم میں واپس لیا ہے پرشاورز علی جس طرح کی میچ آ رہی ہے تو پرشاورز علی میں میں سمجھتا ہوں باور پہ اور سائم پہ ٹیم چلی ہوں اور کوئی بیک اپ نہیں ہے اسپینٹ نہیں ہے تو یہ چیز کرکٹ کی پاکستان سپوہ لیگ کے نوہ ایڈیشن میں اگر میں آمیر کو یہاں کریٹ نہیں کی تو بہت بڑی زیادتی ہوگی آمیر نے جس طرح بیٹنگ کی ہے میں سمجھتا ہوں آس ٹریننگ بول اور بیٹ کے درمیان ایک ایسے پلیئر وبرمن کے سامنے جس طرح آسٹریلیا میں جا کے پاکستان کا نام چوبیس سالہ تاریخ میں اس میں بنایا اٹھارہ بکٹلین ڈھائی سوزادہ رن بنائے مگر پاکستان سپوہ لیگ میں ورلڈ کم ہے ایک ایسے آل لنڈی کی ضرورتی جو ہمیں مل گئے مگر اسلامباد کی کپتان کو منڈیسٹویٹ نہیں قسمتے اسلامباد کو مشکلات میں نکالا شہداب خان نے جس طرح آسٹریننگ بیٹنگ کی ہے میں اس کی جتنی بھی تاریخ کروک یہ بہت زیادہ تنقید کے نشانہ رہے شہداب خان کہ ان کی پرفارمنس نظر نہیں آ رہی ہے پچھلے ساری سیریز میں ٹارنمنٹس میں لیکن جیسے پی ایس ایل میں آئے ہیں ہم نے بالکل اس کو الگ دیکھا کہ شہداب پرفارمنس کر رہے ہیں بیٹ سے بھی بلکہ تو وہ فرنٹ سے آ کر لیڈ کرنا اوپر آ کے کھیلے اتنا شاندہ سکور بنایا بڑا تیز پر اس کے بعد وکٹس لی یہ کیا چکر ہے یہاں پر پنڈی جیسی پچھ پر بھی وہ وکٹ لے گئے جہاں پر ان کو لے کر گئے ہم وہاں پر وہ کامیاب نہیں ہو پائے کیا چکر ہے مدصر میں تین سو وکٹے لینا ہے ٹونٹی ٹونٹی میں میں سمجھتا ہوں آسٹریننگ آولونڈر ہے پاکستان کے ساتھ بہترین آولونڈر انجیری پرو ہو جائے جس طرح کی کارگردی انجیری پرو تھے اور انہوں نے اپنے آپ پر ری اپ پکیا اور پاکستان اسے بہت داری پینڈ کرتی ہے پاکستان نے بہت داری سرف کیا بہت پیسان میں پاکستان کے رکیٹ بوڈر لگا جو توقع ہم اس سے لگ رہے ہیں اس طرح کے وارڈ کلاس آولونڈر وہ جس طرح کی ایبلیٹی ہے اس طرح کی کارگردی نہیں دکھا سکے صحیح بلکل ہم بات کر رہے ہیں اس وقت نئے ٹیلنٹ اور پرانے کھلاریوں کی پرفارمنس اب معاملہ یہ ہے کہ پی ایس ایل کی جو اس وقت پوائنٹ ٹیبل پر پوزیشن بن رہی ہے لاہور تو نظر نہیں آ رہا کسی صورت میں اور باقی ٹیمز کا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ آنسز کراچی کے بھی بیک ہونے کے واپس ہیں اسلام آباد کے میچز ہیں واپس ادھر آ سکتا ہے یا کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں ٹیمز کی مدثر بھائی جس طرح پاکستان سپر لگ نوہ ایڈیشن ملتان ہے پشاور ہے کوئٹا ہے اور اسلام آباد یہ چار تو نظر آئے ہیں جس طرح آپ نے پرنٹوں میں لاہور کا اور کراچی تو یقینی طور پر جو خار کرتی انہوں نے دکھائیے یہ کرکٹ کی پاکستان سپر لگ کے سوالے نشانے لاہور کلندر نے کالیٹی کرکٹ تو کھیلی نہیں دو دفعہ کی چیمپین ایسے لگ رہا تھا کوئی دھرمپورا کی ٹیم کھیل لی ہے جس طرح ان کی کار کرتی پوری عوام کے ساتھ انہوں نے کرکٹ کے ساتھ مدارک کے عوام کی خیرار کے ساتھ کھیلے راشد خان جو پاکستان سپر لگ لاہور کلندر کے لئے کھیلتے ہیں کیا راشد خان نہیں ہوگا ٹیم کی پکٹ نہیں کرے گی ہاریس کی سمرس کی دوا تھی ہاریس میں اتنا سرف کیا زبان خان کی شہنچا آپ نے دیکھ بات کرو فقر کی بات کرو آپ نے عبداللہ شفی جو موسٹ ٹیلینٹیٹ آسٹریڈنگ کرکٹ رہا تھا اس کو آپ نے مین اپ دی میچ کو باہر کر دیا پلئر پاورز تھا مینجمنٹ کی کار کر دی میں ان کی آقی جاویت کی بات کرو ان کی جو کرتا ہے دھرتا ہیں انہوں نے لاہور کلندر کے ساتھ تو اس طرح کی کرکٹ یقینی طور پر کراچی کنگ نے بھی شان موسٹ کی قیادت میں اس طرح کی کار کرتے نہیں دیکھائی جو ہم تبک پر رکھ رہے ہیں میرہم تھا آسٹریڈنگ بولر تھے بیڈ بولنگ کی بیڈ فلاننگ سے بولنگ کی وہ پاکستان کے پریسٹار ٹیم کے بولر نے ان کی کار کر دی کیا پھر آپ دیکھیں حسن علیہ نے نو وکٹر لیے دو سو پینتالیس رنگ دے کے نو وکٹر آپ لے رہے ہیں پھر ٹونٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزہ چوبیس کے آپ خواب دیکھ رہے ہیں تو یہ سینی طور پر جو کراچی کنگ کی اگر میں بات کروں گا پلئر ڈرافنگ میں اس طرح نے اچھے پلئر پک نہیں کیے اور پاکستان جس طرح پاکستان سوپر لیگ کی بات کرتے ہیں ہماری ماں ہے پی ٹی وی تو میچ ہی نہیں آرہے ٹی وی رائٹس انہوں نے لینے ایک چینل نے اور ٹی وی رائٹس لینے کے ساتھ کرکیٹ کے ساتھ جو کھلاڑ کھیلا جا رہا ہے مجھے بتائے پوری دنیا میں جس طرح پاکستان سوپر لیگ دکھایا جا رہا ہے ٹی وی رائٹس کے اوہر پی ٹی وی تو میچ ہی نہیں آرہا تو لوگ تو آکسس پر لیگ کو فالو ہی نہیں کر رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تمام چیزیں ضروری تو میں مندظر رکھنا چاہیے کوشت کرنا چاہیے دوسری ملتان کی آسٹرنگ کار کرتی ہے کوئٹا نے آسٹرنگ کار کرتی دکھا دی ہے اسلام آباد گیم میں آگئی ہے پشاوری چار ٹی میں مجھے آتے جاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کراچی کو آپ یقینی تو ان کے جو سینئر کھلاڑی شوئے ملی کی کار کرتی ہے اس طرح گریہ پولارڈ جو شادی میں چلے گئے پاکستان سوپر لیگ کو ترجیلی دے رہے ہیں پاکستان کو چھوڑ گئے شادی میں اٹن کر رہے ہیں تو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے کرکٹ میں پاکستان سوپر لیگ پہلے سارت خان صاحب میں آپ سے پاکستان کے ان پلیئرز کے حوالے سے جو پاکستان ٹی ٹوینٹی ٹیم کا حصہ ہیں سینئر پلیئرز ہیں بہت سے ٹی ٹوینٹی کھیل چکے ہیں کپتان شاہ انشاہ افریدی ہیں پھر اس کے ساتھ ملتان سلطان کے کیپٹن ہیں ساتھ ساتھ پشاور ظلمی کے کیپٹن بابر آزم کی بات کی جائے وہ تمام پلیئرز ہیں نسبتاً بابر آزم کیپٹنسی سے ہٹے ہیں وہ یہاں کارکردگی بھی اس سے پہلے پاکستان کی طرف سے بھی کارکردگی بہتر رہ گئی اور یہی صورتحال جو ہے وہ ملتان سلطان کے کیپٹن کی بھی نظر آ رہی تو کیا یہاں کچھ مختلف ہے اور پاکستان کی ٹیم کے جو اپنے کیپٹن ہیں ان کی کارکردگی ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہے اس کے اثرات اگلی سیریز اور پھر ورلڈ کپ کے حوالے سے کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں مدسر بھائی یہ بہت امپورٹن آپ نے سوال کیا پاکستان سپر لیگ کی کارکردگی آپ کے سامنے دار ہے پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا کی شاہن مصود کی قیدت میں پاکستان آسٹریلیا کی تو کرکٹی بیٹ کارکردگی کی وقت سے بیٹ کپتانی بیٹ فلڈنگ اس کے حالے سے ہری بگر جو نیزورم نے شاہنشاہ آفریک کی کپتانی میں پاکستان کی چار ایک سے آپ سیریز جیتے ہیں اور ہرتے ہیں اس کے پاس شاہن کی کپتانی اس طرح کی نئی ہے جس طرح کی ہونا چاہیے رضوان باور نے پاکستان کی طرف سے بخواہ چار سال میں دونوں نے اوپن کی آپ کی ٹیم ٹونٹی ٹونٹی بنتی ہے ورلڈ کپ کی ٹیموں ٹیموں ٹونٹی ٹونٹی بے موڈرن کرکیڈ میں آپ کا بیٹنگ سٹائیڈ ایک مہت امپورٹن ہوتا ہے رضوان و باور کی اس طرح کی بیٹنگ سٹائیڈ نہیں اپنے لئے کھیلتے ہیں ملک کے لئے نہیں کھیلتے ہیں اسی طرح آپ باولنگ کی بات کروں گا حریس کی بات کروں شاہن کی بات کروں زبان کی بات کروں انہوں نے پاکستان کی باولنگ شو ہوگا یا پھر آپ یہ دیکھیں کہ نواز پچھلے دنوں تو کتنے عرصتیں ان کو کیری کی جا رہا کہ ان کی کار کردی کیا ہے پہلے تو آپ مات وسیم سے یہ پوچھیں پاکستان سپرلک آپ کھیلے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ آپ واپس لیں محمد آمیر ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس پھر پاکستان ٹیم کے لئے سیلیکٹ کریں وہاں آپ ریا جو پاکستان کے موجودہ چیف سیلیکٹر ہیں موجودہ موسین نقیس صاحب ان کو پاکستان کرکٹیٹو کے نئے ہیڈ کوش کے لئے ان کو ٹرانسپورٹ نے دیا کیا پاکستان کرکٹیٹ ٹیم ہیڈ کوش تو ابھی تک چونہ نہیں پاکستان کرکٹیٹو نیوزیلینڈ کے خلاف جو اے ٹیم آئے گی اس پر کیا ٹیم کے لئے جو میرے اپنے ذرائعے بتاتے ہیں ابھی تو ٹونڈی ٹونڈی تو یہ بارحال بڑے سوال بھی اٹھ رہے ہیں اس کارکردگی سے متعلق بھی کہ کون کہاں پرفارم کر رہا ہے اور اس کی جگہ کام بنتی ہے بہت شکریہ ساجت خان صاحب آپ ہمارے ساتھ پہنچوتے ہیں